تسلیم کر لے کہ واقعی میں گناہ غال تو رہ دیتے ہیں ہر چیز صحیح ہے تو بھر حق ہے میں ہی سب سے بڑا فتنہ فساد ہوں میں شرور کرتا ہوں میں ہی تیزے سامنے اڑتا ہوں بس تجھے معاف کر دے اللہ معاف فرما دے بس جیسے اللہ کے سامنے جھکا اللہ نے اس کو بلند کر دیا سبحانہ اللہ موچہ کر دیتا ہے تو میرے پاس ہی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا مبارک مہینہ شہر و رمضان مولانا یہی ایک آیت ہے نا شہر و رمضان رمضان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرما یہ ایک چیز کی فرمائے اللہ تعالیٰ انزلہ فیل قرآن کچھ نہیں گیا رمضان کے ساتھ دوسری بات کہی ہے کہ ایک طریقہ بہت بڑا سان ہے کہ میں تمہیں رمضان دیئے دیکھیں یہ بھی احسان بہت بڑا ہے تم پر اس کے ساتھ تمہیں قرآن بھی دیئے میں نے سبحان اللہ تعالیٰ حمزان اور قرآن دبردست نسبت ہے دبردست کہ دیکھیں کتنی دبردست مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس میں سب سے اس مہینہ کے اندر میں نے انتخاب کیا یہ سب سے بڑی چیز ہے جو اسی مہینہ کے لائق ہے اور کسی مہینہ کے لائق نہیں تھی مہینہ کو میں بنائے ہی اسی طریقے سے سجائے اسی طریقے سے کہ اس میں اللہ تعاق ہمارے دیکھ کتاب پھرنا رہے تھے وہ قرآن عظیم تھی اللہ تعالیٰ سب سے دس کتاب ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے کہ کئی حصوں پر آئے اس کے شمالی نکر سخت آدمی اس کی کیا کیا فضائد ہوں کیا کیا چیزیں چند باتیں اللہ نے بتا دیں اس کے ساتھ تم نے تعلق کیسے رکھنا ہے اس کتاب تو آئے گی نہیں کتاب ہے کیا چیز کس طرح تم اس کتاب کے ساتھ محبت رکھنی ہے کتاب کو لے کے چلنے ہے کیا حساب کتاب ہم نے رکھنا ہے پہلی چیز تو یہ ہے بہت ہی با برکت کتاب ہے برکتوں کی انتہا ہے اس کتاب کتاب ہر لفظ ہر لفظ اس کا جو ہے برکتوں سے بھرائے ہو رہا ہے اس کتاب کو سب سے پہلے اگر رمض سالمان ہے تو پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے کوئی گھر ایسا نہ ہو کوئی بچہ ایسا نہ ہو کوئی عیرت اسی نہ ہو جو قرآن پڑھنا نہ جانتی ہو پیشک نہ ترجم سے پڑھا ہو بیشک اس نے کچھ نہ ہو لیکن قرآن کی پہلی نصفت جو ہے یہ بہت ہلکی نصفت ہے پڑھنے والی یاد ہے پہلی نصفت قرآن کی یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ پڑھنا چاہیے زندگی میں اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے یاد لکھیں کبھی بھی نہ چھوٹے زندگی کی دوسری بات ہے بلکہ دن کے اندر کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں قرآن کی تلاوت نہ کریں قرآن نہ پڑھیں لازم ملزوم اپنی زندگی کا اس میں تعداد نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ لگتا ہے نہیں کنیکشن رکھیں اس قرآن کے ساتھ جتنی بھی ہمت ہو جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے جتنا وقت ہے جتنا بھی ہم بیٹھ سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر تین لائن اگر آدمی پڑھ لینا وہ بھی الحمدللہ کنیکشن چاہے ہو جاتے ہیں سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ آدمی اتنی ملی کتاب ہے یہ تعلق ہو قرآن کا تاکہ کل قرآن جب سامنے کھڑے ہیں تو قرآن کو آئی دے کے نہیں یہ شخص تھا اسی میں ساتھ تعلق رکھا تھا ایسے یہ صافت ہے دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے بھی انہیں قرآن پڑھتے نہیں گھر میں قرآن موجود بھی ہے لیکن سستی پڑھانے جی قرآن خاص طور پر عورتیں جو ہیں اس پر بہت سستی کرتی ہیں کھولے کے پڑھیں قرآن حفظ بھی ہیں تب بھی کھولے کے پڑھیں کیونکہ اس میں ایک فائدہ ہوگا آپ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی آپ اس نعمت کا جس سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ میں لفظوں وہ ساتھ کرتا اور قرآن کے ہر لفظ میں برکت ہی برکت ہے آپ یہ دیکھیں نہ بھی پڑھ سکتے ہو دیکھ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سن لو سمات پارے دلوں اتار دے آنکھ سے ہو یا زبان سے یا سن کے مقصد یہ کہ دل میں جا رہا ہے قرآن نہیں جا رہا بس اگر دل میں نہیں جا رہا تھا پھر کسا کیا قرآن صحیح نہیں ہے تو پہلے نصبت تو یہ ہے اس کی برکت لینے کیلئے قرآن کی کہ ہم قرآن کے ساتھ اس کی برکت ہوں سمیٹنے کیلئے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ پڑھائیں پڑھائیں سبج ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ تعلق ٹاپک ہے لیکن جنرل باتیں ہمیں ان کے ساتھ نصبت لکھنے کے لئے بڑھائی اس کی بہت سروری ہے پھر اللہ تعالی نے اس قرآن کے بارے فرمائے کہ میں ایک قرآن تعالی رمضان میں وہ رمضان کے ساتھ تعلق فرمائے کہ اس کی تلسی صفت جو ہے وہ کہہ حدلل ناس ہے واحد اور واحد کوئی چیز آپ کو ہدایت دے سکتے یہ تو کیا دے گا قرآن یا ہدایت وہی ہے یہ بھی کہہ سکتا ہوں یہ ہدایت وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے ہدایت وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے اگر قرآن سے وہ ثابت نہیں ہو رہی بلاہ دلائل دے جا رہے ہیں ہم اس کو ہدایت نہیں سمجھیں حدلل ناس لوگوں کو جو ہدایت ملے کی تصرف چشمہ جو ایک ہے ہدایت کا وہ کیا ہے جب تک قرآن کی دلیل نہ ملے اس چیز پر اس فہم پر اس بات پر مطمئنیون سے یاد ہے کہ قرآن کیا دلیل دیتا ہے باستہ بل باستہ حدیث سے حدیث کی ساری رخ کدھر کرتی ہیں قرآن کی طرف کرتی ہیں وہ تشریح ہیں سارے قرآن کی تمہارا حدیث چاہتا ہے میں کوئی علمی بات نہیں کر رہا یہ ستیح باتیں کر رہا ہمارے علمی بات میں کوئی تعلق نہیں ہے دوسری چیز کہے گی ہدایت ہے انسانوں کے یہ ساری اصل تعلق قرآن کا یہ ہے کس سے ہدایت لیجئے کیا تو ہدایت پر ہے قرآن کہ جب تمہارے تو قرآن پڑھ رہا ہے کیونکہ ہدایت کی کیا مطلب ہوتا ہے گیڈنس گیڈنس کی چیز کی پوری زندگی کی پوری زندگی کیا مطلب پوری زندگی کیا پوری زندگی پورا کیا کھانا پینا اٹھنا چلنا بیٹھنا عزیق تمدن سب کچھ تو ہے وہ کان سے ملے گا قرآن سے ملے گا سبا اللہ سبا اللہ کیونکہ قرآن نے ہی کہا ہے کہ اس کو اور مزید سمجھنے کے لیے کیا کرو میرے حبیب کی نقل کرو اس کو نمونہ بناو تو وائن قرآنی کی تشریح نبی بہن ہوں زندگی کی حد ہے وہ قرآنی بتا رہا ہے آپ کو کسطہ سوئیں کسطہ بیٹھیں کسطہ جائیں دوسرہ فگر جو حقیقت میں کرنا ہے جو قرآن میں وہ کیا ہے پڑھنا تو ہائی پڑھنے سے زیادہ جو اگلا فگر تنمتا ہے وہ کیا ہے زندگی میں حیدائت کرو کارڈنگ ٹو قرآن ہماری زندگی میں کتنے مملات ہیں جہاں پسکر تابق زندگی گزارتے ہیں اس کو کہتا ہے او دلل ناس حضرت اللہ اور بٹی پہلی بات فرما دی ساری سبال اللہ بیانات کس چیز کی بیانات ہے دلیل ہے یہ مستنک دلیل ہے کس چیز کی حدہ الفرقان سبحان اللہ حق اور باطل حق اور باطل کو سمجھنے نہیں کہ سب سے بڑی دلیل جو ہے مستنک وہ کیا چیز ہے وہ قرآن ہے حرام حلال جائز اور نجائز فرقان یہ بتائے گا پھر کس چیز قرآن بتائے گا یہ اس سے بڑا تعلق ہو گیا حیدہ اس سے بڑا تعلق ہو گیا یہ کیا ہے کہ سبحان اللہ ہم نے زندگی میں وہی کام کرنا ہے ویسے زندگی گزارنی ہے کہ جو اس کو قرآن کہے گا یہ حلال ہے یہ صحیح ہے اس طرح کرو اس چیز کو ہم نے چھوڑنا ہے جس کا اللہ تعالی کہ یہ تمہاری نہ ہو بیکار ہے اس کو چھوڑ دو بشک ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو یہ ہے قرآن کی حق حق حقیقت میں کہ پڑھنا بھی ہے ہدایت بھی اس سے لینی ہے اور اسی سے تمام زندگی کی معاملات ہمارے حرام حلال کے کاروبار کر رہے ہیں معاشی معاملات ہیں گھر کے معاملات ہیں نہیں کوئی معاملات ہمارے زندگی کا ہے حقوق ہیں ماں باپ کے گھر بار بی بی بچوں سارے ہم نے ایک آرڈن ٹو کس طرح کرنا ہے با مطابق قرآن کی ساری براقات نے جو قرآن کی اللہ نے اس میں عطا فرما دیں اس آیت عجیبی و غریب آیت ہے یہ بسم اللہ اس میں لکھتے ہیں عجیب و غریب آیت ہے یہ اتنی زبردست آیت ہے کہ یارتھنے ایک چیز ہم کرتے نہیں کتنی بڑی بار یہ تو مومین کی لئے جو قرآن جو ہے ہر چیز میں شفای اور رحمت ہی رحمت اس کی حضرت فرما دیں کہ جس قرآن سے شفا نہیں ملن اس کا کسی چیز شفا نہیں ملتی اور شفا قرآن سے کن لوگ میں ملتی جن کی یقین کم ہوتا ہے ایجاد قرآن کی اندر مکمل شفا ہے کسی آیت کے ساتھ کوئی پڑھنے والا پاک زبان والا اس کو پڑھ کے دم کر دے پھونک مار دے خود پڑھ کے پھونک مار دے یہ ہو سکتا نہیں کہ شفا نہ اس میں جس کو قرآن کہہ رہا ہے ہر بیماری کی شفا اس میں موجود ہے ایک نوع ہمارا یقین نہیں ہے کہ پینا دور میں شفا ہے اس میں نہیں ہو سکتی میرے بھائی پینا دور خاؤ لیکن پہلے قرآن سے بھی شفا لے کسی پاس علاج کرانے جاؤ اس کو اس کی پہ اعتقاد نہ جمعاؤ اس کی طرف نہ شمع جاؤ اس کی پیسے دینے شروع کرو اس کی پیسے سمجھو کہ یہ سب کچھ کرے گا نہیں سب سے پہلے ذات جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے اللہ نے شفا قرآن مطاری ہے ممبر ایک قرآن سے آپ شفا لینے چاہتے ہیں تو اپنے آپ آپ کو پاک کرنے اتنا آپ پاک کریں اور پھر پڑھ کے دیکھیں آپ قرآن کو آپ برکت سمجھا گی کتنی بڑی برکت ہے کس میں برکت ہے بسم اللہ رمان رحم کی بات کر رہا ہوں میں تو قرآن پہ آئے نہیں اس کی اتنی برکت ہے دیکھیں کتنی بڑی برکت ہے اب ہم نہیں کرتے ہیں یہ کام کہ جو کام بھی ایکشن لیں آپ ایکشن کوئی کام بھی آپ کرنے والے جوتہ پہنے والے صافہ پہنے والے میز پہنے والے کھانے والے پانی پینے والے کوئی کام بھی گاڑی بیٹھنے والے جو کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ رحمہ پڑھیں اللہ سمجھا کہتا ہے کیا فائدہ ہوگا اس پڑھنے کا سبحان اللہ کہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان کا اقتیار ختم ہو جاتا ہے اس سے شیطان وہاں ہو سکتا نہیں جہاں پہ بسم اللہ رحمہ ہوگا سب سے شیطان موجود ہی نہیں سکتا یہ گارنٹی یہ آپ طرح میں ہوگا جب آپ کسی کام کے لئے بسم اللہ کہہ دیں گے وہاں شیطان آہی نہیں سکتا اس کا تصرف ختم ہو جاتا اس کا اقتیار ختم ہو جاتا اور جب شیطان کے اقتیار ختم ہو جاتا تو وہ کوئی چیز بھی آپ کو غلط کرا ہی نہیں سکتا کوئی بے حیائی کا کام کرا ہی نہیں سکتا مثال کہ تو پہ اس دنیا کے مثال دے رہا ہوں آپ سن لیں آج کل بہت امپورٹن نام آلی کیا کمپیٹر پہ کام کرنا دیکھنا یا ٹیلی فون ہونا میں یہ کہہ نہیں سکتا آپ ٹیلی فون نہ دیکھیں ٹیلی فون بند کر دیں ٹیلی فون یہ گندی چیز یہ گندی چیز یہ گندی چیز لیکن ایک چیز جو میں دل میں آرہی میں بتایا سکتا مگیا کہ جس وقت آپ ٹیلی فون اٹھائے اپنے کام کے لیے کسی مقصد کے لیے تو اس میں آپ پڑھ لیں بسم اللہ رمان الرحیم سکتا میرا پورا یقین ہے کہ آپ کی نظر کسی عورت پہ نہیں جائے گی کسی گانے پہ نہیں جائے گی آپ سیدھی ڈائیکٹ اس لین پہ جائیں گے جس چیز کے آپ ضرورت ہوگی سر میں درد صحیح کیسے نہ شرط درد ہو آپ صحیح اس کے ایک چیز چاہی کہ ہم پاک نہیں ہیں ہم پاک نہیں ہیں اس لئے قرآن کہا چھوڑ نہیں سکتے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک تم پاک اس لئے تسکیہ بہت ضروری چیز بڑے بڑے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں جس قوم کے پاس قرآن ہو واللہ وہ قرآن کبھی ڈیفیٹ نہیں ہو سکتی کسی سے دنیا ہر چیز کو آپ ڈیفیٹ دے سکتے ہیں اس قرآن کے ذریعے ساری ٹیکنوجی یہ سینٹیسی سے نکلی ہے آپ ہوتا ہوں فیزیک کیمیسٹی جو نکل دی ہے ساری اس کی متاج ہے لیکن آپ پتہ ہی نہیں حکمت جانتے نہیں قرآن کہاں لکھا ہے کیسے لکھا ہے اسی میں موجود ہے ہر فاللوں آپ کس مل جائے اس قرآن سے مل گی ہم کس ہم دقیان اسی ہیں جو قرآن پر چلنے والے لوگ تو بڑے دقیان اسی دقیان اسی سمجھتے آپ بیکورڈ ہیں ہم سے پیچھے ہیں یہ تو پہنچ بھی نہیں سکتے اس تحق تمہاری ایک بسم اللہ ایسی ہے کہ سب کو اڑا گے دیں انشاءاللہ اپنے آپ کو سمجھے تو ہم کیا نہیں سنجی با جس بسم اللہ پڑھی جاتی ہے کیا کریں ہم کہ کوئی کام بھی آپ نے کرنا ہے تو اس میں شیطان داخل نہیں ہوگا اس میں شیطان آئی نہیں سکتا گھر میں جائیں گھر سے نکلیں کھانا کھائیں بات کریں اکشن لیں کچھ لیں دیکھ 99% جب اولاد خراب ہوتے اس لئے کہ ہم اپنی بیگر کے پاس ہاتھ سات